پیڈر ٹائم کی سٹوری جو ہے یہ کس ساتھ تک ریڈیبل ہے اس حوالے سے دیکھئے سب سے پہلے بات تو ان کو جرائی میں ان کو انوائٹ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور ایک پبلک سیشن کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا یہ تو میرے پاس انفرمیشن ہے کیونکہ میرے پاس بھی وہ لیٹر آیا تھا وہ زمانے میں کہ پرائم نیسٹر پاکستان کے پرائم نیسٹر آ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو ضرور جب ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو انوائٹ کیا جاتا ہے پبلک سیشن کے اوپر اور یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا مصفیات تھی کہ وہ نہیں ایکسپٹ کیا لیکن یہ بات غلط ہے کہ ان نے بائی لیٹرالز بائی لیٹرالز ان نے کافی کی ہیں بائی لیٹرالز کافی ہیڈز آف تیٹ ہیڈز آف گورنمنٹ کے ساتھ کی ہیں مجھے یہ پتا ہے نوروی سویڈن اور تین چار لوگ اور بزنس جو تھے وہ جیک ماں سے انہیں ملاقات کی اور تین چار بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہیں بائی لیٹرالز ان کی کافی ہوئے ہیں اس میں یہ بات سچ نہیں ہے تیسری بات میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ ان کو اجازت نہیں گئی یہ نیک بات ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ اگر وہ کسی بھی کوشش کرتے یا بولتے کہ میں بولنا چاہتا ہوں وہ ضرور بولتے انہیں جو پرپیرڈ سپیچ تھی انہیں آہ 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 ہیں ان کے ساتھ پریوی ہوں یہ نہیں پتا کہ کیوں نہیں پبلک سیشن میں گئے لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کہ ان کو کسی اجازت نہیں دی کہ ان کو اگر وہ چاہتے ہیں تو کوئی بھی سیشن میں جانتے ہیں ہر ہی جو ہوتا ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اگر میاں صاحب کوئی ایسی گنجائش نہیں ملی کوئی پینل ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے ان نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی اب احمد آپ کو پتا ہوگا کہ ہم آپ اور میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہے نا تو یہ تو آپ کو گورنمنٹ کی کسی فنکشن سے پتہ کرنا ہے لیکن یہ میں ضرور بتا دوں آپ کو کہ اگر وہ چاہتے کہ کسی پبلک سیشن میں اپیئر ہونے خود چاہتے اور اگر چونکہ گورنمنٹ چاہتی کہ تو وہ ضرور اپیئر ہوتے جب ایک تفہہ ہی for whatever reason i don't know but وہ یہ بات نہیں سچ ہے کہ ان کو اگر چاہتے تو وہ ضرور اپیئر ہو سکتے تھے کسی پبلک سیشن میں سیکلدہ آپ کا جو بریکوست تھا جنرل رحیل شریف آئے ان میں کوئی کوئی پی ایم ایل این یا میاں نواز شریف کی ڈیلیگیشن میں سے یا منسٹر میں سے کوئی آیا دیکھیں یہ بڑا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے میں نے کافی لوگوں کو انوائیٹ کیا تھا ان کی ڈیلیگیشن میں سے لیکن کسی نے مجھے جواب نہیں دیا سوہ رگریٹ کے کچھ بیسٹرز تیمینہ جنجوہ تھے انہیں رگریٹ کیا دو تین اور فنکشنریز تھے انہیں رگریٹ کیا لیکن پرائیم سٹاپ کی ڈیلیگیشن سے کسی نے اس کو جواب بھی نہیں دیا بودھ کے شام کو ایک دن پہلے جب ہمارا تھرزڈے کو بریکوست تھا تو یہ انوشہ رمان ہے منسٹر فر سٹیٹ فر آئی ٹی وہ میرے پاس آئی اور میرے بیٹے کے پاس آئی اور انہیں بولا کہ جی میں آپ کے بریکوست میں آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کیا ہم نے بولا جی انوائٹ ضرور کیا وہ ذہا میں نے پتہ نہیں رہ گیا میں آنا چاہتی ہوں تو میں نے ضرور آپ آئیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی بیو پوائنٹ ضرور وہاں پر ہو کیونکہ بڑا ضروری ہے تو اس وقت وہ آگئی صبح تو جب صبح آئی تو انہیں کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں تو میں نے ضرور کہیں اور سال سال انہیں کہا کہ میں پہتالیس منٹ کے بعد میں چلی جاؤں گی کوئی میرا کوئی اور سیشن میں بولا ٹھیک ہے اس سے میں نے پھر جنرل شریف سے اجازت لیا میں نے بلا کہ جی پہلے ان ہی کو آپ انٹرویس کرنے سے پہلے ان کو بول دیتے ہیں یہ کچھ بات بولے کہ انہیں جانا ہے انہیں بلکل گورنمنٹ کا بیو پوائنٹ ہے اور گورنمنٹ کی ضرور رہنما ہیں تو ان کو بولنا چاہیے تو پھر یہ جیسی میں نے انٹروڈکشن ختم کیا میں نے ان کو بولا کہ بھئی آپ کچھ بولیں تو ان نے کوئی سات آٹھ دس منٹ ان نے کچھ بات کی اور پھر بیٹ گئے اس کے بعد میں نے جنرل رہیل شریف کو انٹروڈیوز کیا اور انٹروڈیوشن جنرل رہیل شریف جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے تھا یہ اٹھی اپنا بیگ اٹھیں اور ان اوے ووک آؤٹ کر گئیں وہاں سے اور پھر ان نے جا کے سپرینڈ کر دیا پورے وہاں پر ٹیلیگیشن کے ساتھ کہ یہ تو آرمی کا شو تھا اس کے اندر کچھ نہیں تھا میں ایک بات بڑا کلیر کر دوں دیکھیں جتنی بھی ہماری پوریونٹوکٹسائز ہم کریں پرائم میرسر صاحب کو within the country جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو we do not wash our dirty linen in public he is our prime minister outside the country and he is our prime minister outside the country and we will support him outside the country whatever happens اس پہ ہم نے میں اللہوہ چھوڑ کر کے میں آپ بتاتا ہوں جرل رہیل شریف نے اسی honorable minister کی statement سے کتنی چیزیں لی اور repeat کیا کہ ہمیں without political dispensation ہم یہ نہیں کر سکتے تھے یہ civil government کی political dispensation تھی اور مجھے بڑا افسوس لگا کہ انوشہ رحمان جا کے اس نے یہ misconception spread کیا اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کے لوگ جو ہوتے ہیں جا کے غض باتیں کرتے ہیں اور غض باتوں سے یہ آپ کو یہ تو کہا کہ یہ تو آرمی کا شو ہے اکرام سیگل آرمی کا حالانکہ انہوں نے سب ایڈ آف کورمیٹس کو بلایا ہے اچھا یہ میں تین باتیں آپ کو کو یہ اکرام سیگل صاحب تو وہاں تھے نا پہلے تو یہ نواز شیف صاحب کے corruption کے charges کا ان کے پاس کوئی جواب نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے نہ سپریم کورٹ میں ہے یہاں ہیں بہنشائیں اور دھمکیاں دینے کے علاوہ ان کے پاس کام کوئی نہیں نمبر دو اگر آپ کا کوئی اجنڈہ ہی نہیں ہے آپ کو کام ہی نہیں ہے تو وہاں صرف آپ چیک کرنے گئے تھے ان کے کتنے پیسے ہیں سویس بینکوں میں اور دوسروں کے کتنے ہیں ملینڈ آف ڈالرز